کچھ دن پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک شخص آیا جس کی تعلیم ایم فل تھی اور اس کا تعلق ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا مجھے کہتا ہے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کا کیا بنے گا اور پاکستان میں تعلیم کا مستقبل کیا ہوگا اس کے سوال نے تو میری دختی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا میں نے اسے کہا کہ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں تمہارے کتنے بچے ہیں جو کہ آپ کے سکول جا رہے ہیں تو اس نے بتایا میرے بچے میرے بھائی کے بچے ٹوٹال تقریباً آٹھ بچے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں میں پیج نکالتا ہوں آپ مجھے تھوڑا سا ایک حساب کروا دیں اس نے کہا کیسا حساب تو میں اسے بتاتا گیا وہ مجھے گنواتا گیا میں نے یہ اسٹی میٹ لگانے کی کوشش کی کہ ایک بچے کے اوپر اگر وہ کسی نارمل گاؤں کے کسی ایک پرائیویٹ سکول کے اندر میٹرک تک پرائیویٹ سکول میں رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سرکاری تعلیم کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو سولہ کلاس اسے پاس کرنے کے لیے کتنا خرچ اس کے اوپر آئے گا ایک بچے کے اوپر تو میں نے اس کی ایک ایک چیز اس کے جیب خرچ سے لے کر اس کے فیس فنڈنگ اور جتنے بھی مختلف فنڈ ہوتے ہیں پرائیویٹ سکول کے یا باقی جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں تعلیم کے حوالے سے جس میں وردی کو بھی ہم نے شامل کیا جوتے بھی شامل کیے جیب خرچ بھی شامل کیا تو یہ سارا حساب کلکولیٹ کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ ایک بچے کے اوپر بیس سے بائیس لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں اور اس کی ایک تہائی زندگی جو ہے وہ تعلیم کی نظر ہو رہی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا آؤٹپٹ کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کو اپنے سوال کا جواب مل گیا اس کو تو اپنے سوال کا جواب مل گیا کیونکہ اس کی تعلیم ایم فیل تھی اور وہ کلاس فور کے اندر جاب کر رہا تھا اور اس نے بہت زیادہ دھکے کھائے تھے مختلف جگہ پر اپلائی کیا تھا لیکن اس کو کہیں پر جاب نہیں ملی تھی اور اس کی جو ایج ہے وہ بھی اوور ہو چکی تھی لیکن اس نے جو سوال مجھ سے پوچھا تھا یہی سوال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایک تہائی حصہ زندگی کا اور بیس سے بائیس لاکھ کم سے کم آپ خرچ کر کے اس کا ریزلٹ آپ کو کیا ملنے والا ہے اس کا اوٹ پوٹ آپ کو کیا ملنے والا ہے اس کا اوٹ پوٹ صرف اتنا ہے کہ آپ لٹریسی ریٹ میں آپ کا نام آ جائے گا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا مستقبل زیرو ہو چکا ہے کیونکہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کو اس تعلیمی نظام کو انگریزوں نے بنایا تھا کیونکہ اس وقت مرے صغیر پاکو ہند کا لٹریسی ریٹ 97 تھا مجموعی طور پر جس میں پاکستان بنگلہ دیش اور ایڈیا ہے موجودہ اور اس وقت پوری دنیا کا جو جی ڈی پی تھا اس میں 33% شیئر ایڈیا کا تھا جس میں ہم بھی شامل تھے جس طرح آج موجودہ امریکہ ہے یعنی سپر پاور بنا ہوا ہے یا سونے کی چیڑی ہم اسے کہہ سکتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ میں امریکہ کا جو ہے وہ جی ڈی پی چیک کروں کہ اس کا کتنے پرسنٹ ہے پوری دنیا میں تو وہ ہے 27% جبکہ اس وقت انڈیا کا 33% جی ڈی پی پوری دنیا کی جی ڈی پی میں شیئر تھا پھر مجھے خیال آیا کہ میں ذرا امریکہ کا لٹریسی ریٹ تو چیک کروں تو اس کا لٹریسی ریٹ 79% ہے جبکہ اس وقت انڈیا کا لٹریسی ریٹ 97% تھا اگر آج امریکہ 97% لٹریسی ریٹ کو اچیو کر لیتا ہے تو یہ جی ڈی پی کے اندر جو شیئر اس کا بھی 27% آ رہا ہے یہ 33% کو کراس کر جائے گا لیکن اگر میں پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھوں تو وہ صرف 59% ہے جن سے ہم آزاد ہوئے تھے ان کا لٹریسی ریٹ 76% ہے اور جو ہم سے آزاد ہوئے یعنی بنگلہ دیش ان کا لٹریسی ریٹ 73% ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو اسی طرح قرآن میں پہلی وئی اکرا ہے اور یہ پہلی وئی میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا سکتا تھا اپنا انٹروڈکشن دے سکتا تھا کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو یا پھر کچھ بھی اس طرح کی بات ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وئی ہے اس میں کہا اکرا پڑھ پڑھنے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے اس کا جواب آج ہمیں مل رہا ہے جو قومیں ریسرچ میں آگے ہیں وہی اس وقت پوری دنیا میں لیڈ کر رہی ہیں اور جو قوم پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہے وہی قوم اس وقت پوری دنیا میں مار کھا رہی ہے اس وقت مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں اور ان کے مار کھانے کی دنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ایک ریپورٹ کے مطابق ایک کرسچین جو ہے وہ سال میں تقریباً فورٹی کتابیں پڑھتا ہے اور ایک یہودی جو ہے وہ سال میں فورٹی سکس کتابیں پڑھتا ہے جبکہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک کتاب بھی سال میں مکمل نہیں کر پاتے تو مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا کہ آج جو ہم پر زوال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہاں ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوشت تک علم حاصل کرو کہاں رب فرما رہا ہے اکرا بسم ربک اللہ زی خلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اس لئے ہمارے اوپر زوال ہے لیکن ہم نے تو پہلی آیت اکرا کو ہی چھوڑ دیا جب تک ہم پڑھ رہے تھے ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہم دنیا میں لیڈ کر رہے تھے اور یہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ سو سال پرانا ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے کیونکہ انگریز جب یہاں پر آئے تھے تو اس وقت یہ سونے کی چڑیہ تھا اور وہ اس کے اندر اپنی حکومت کرنے نہیں آئے تھے بلکہ اس کو لوٹنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے تین مختلف طریقے اپنائے جس سے انہوں نے ہمیں تباہ کیا پہلا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا نظام تعلیم ختم کر دو ایک ایسا نظام تعلیم رائج کرو جس میں یہ اپنی پوری تعلیم بھول جائیں اور بس اتنی تعلیم ان کے پاس ہو کہ یہ ہماری بینچوں کے اوپر بیٹھ کر کام کر سکیں اور جو دوسرا انہوں نے کام کیا انہوں نے کہا ان کے پاس پیسہ بہت ہے ان کو پہلے لوٹ لو لوٹنے کے لئے انہوں نے قانون بنائے اور قانون انہوں نے ایسے بنائے کہ 97% تک انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا یعنی اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو اس کے اوپر 97 روپے آپ کے ٹیکس میں چلے جائیں گے اور تیسری چیز تھی کہ انہوں نے انصاف کا نظام ختم کر دیا اس سے پہلے انصاف کا نظام تھا کہ ایک قاضی ہوتا تھا جو بھی آپ کو مسئلہ ہوتا تھا آپ ڈریکٹ اس کے پاس جاتے تھے اس کو اپنا مسئلہ بتاتے تھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے وہ ڈریکٹ آپ کی بات سنتا تھا اور ڈریکٹ جو ہے وہ پارٹیوں کو بلا کے وہی پر فیصلہ ہو جاتا تھا یعنی کہ انصاف جو ہے وہ آپ کو ایک پل میں مل جاتا تھا لیکن انگریز جو انصاف کا نظام لے کر آئے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک وکیل کو لائے جائے ایک جج کو لائے جائے کیس تمہارا ہے لیکن وہ وکیل لڑے گا اب وکیل سچ کو جھوٹ کر سکتا ہے جھوٹ کو سچ کر سکتا ہے اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہے اور جتنا بڑا وکیل ہوگا وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا تو اس طرح آپ کو انصاف کہاں ملے گا آپ رول جائیں گے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی آپ کی ساری جائداد اس کے اوپر خرچ ہو جائے گی اور پھر بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا اگر آپ کو وقت پر انصاف نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کو انصاف مل ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ نظام ہی ایسے بنایا گیا ہے جس میں آپ کو انصاف نہ مل سکے کیونکہ جب اس نظام کو بنایا گیا تھا تو ٹی بی مکالے اپنے باپ سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور ان کو اس نظام سے کبھی بھی انصاف نہیں مل پائے گا اور آج وہی نظام تعلیم وہی قانون اور وہی ٹیکسیشن سسٹم ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور جب تک یہ چلتا رہے گا نہ ہمیں انصاف ملے گا نہ ہمیں تعلیم ملے گی اور نہ ہی کبھی ہم خوشحال ہو پائیں گے یہ ہمارا سوال ہے ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے یہ آپ کا سوال ہے لہٰذا اپنے آپ کو گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جدید تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پھر کسی نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں موسیقی